مریم نواز مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست آروائی ہے کٹ پتلی حکمران لانگ مارٹ سے گھبرا کر نیب کو سیاسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں فضل الرحمان کا کہنا ہے جالی حکمران اپنی نا اہلی چھپانا چاہتے ہیں لیکن کارروائیاں بھی ان کا اقتدار نہیں بچا سکتے ہیں مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست کی کوئی قانونی اور ٹھوس وجوہات نظر نہیں آ رہی پنجاب کے ساتھ ازلاح میں پچاس سے زائد مقامات پر سمارٹ لوگ ڈاؤن محافظ اسلام آباد کے تین سب سیکریٹریز آئی ایٹ پور ایف ایلیون ون اور آئی ٹین ٹو سی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سولہ ماشتر بند خیبر پختونخواہ کے ساتھ ازلاح کے لیے سخت ہدایات جاری محکمہ داخلہ کے مطابق مردان، نوشہرہ، پشاور، ابتاباد، سواد، سوابی اور مالاکنڈ میں مارکٹس آٹھ بجے بند ہوں گی شادی ہالز اور ریسٹرانٹس کے اندر تقریبات پر مکمل پابندی مزارات میں داخلہ بند، ہر قسم کے ثقافتی پروگرامز اور کھیلوں کے انعقاد پر بھی پابندی آئے پنجاب کے طرح راولپندی اسلام آباد کے تاجروں نے بھی لوکڈاؤن مسترد کر دیا تاجر اہنماؤں اور نمائندوں کا ہنگامی اجلاس لوکڈاؤن کے خلاف آج پھرپور احتجاجی مظاہرہ ہوگا تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی فاقہ کشی پر مجبور ہیں حکومت انہیں پی ڈی ایم کا حصہ بننے پر مجبور نہ کرے مارکٹس ہر صورت دس بجے تک کھولیں گے وزیراعظم عمران خان آج کی پی کے کا دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم دس بلین فری منصوبے کے تحت شجرکاری مہم میں شرکت کریں گے وزیراعظم پیشاور کے قریب زیتون کی شجرکاری کا آغاز کریں گے وزیراعلا کی پی کے محمود خان بھی ہمراہ ہوں گے وزیراعظم کو صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی جائے گی ہوش ربا مہنگائی کے باعث عوام کا جینہ محال پیٹرولیم قیمتوں میں پھر اضافے کی سمری ارسال اوگرا کی پیٹرل پانچ روپے ہائی سپیڈ اور لائک ڈیزل چھ روپے لیٹر مہنگا کرنے کے سفارش سمری پر حتمی فیصلہ وزیراعظم سے مشابرت کے بعد آج وزیراعظم خزانہ کریں گے این اے دو سو انچاس کراچی کا زمن انتخاب انصاف ہاؤس میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے انٹرویو حنید لگانی اور امجد آفریدی سمیت چار امیدواروں کے نام شاٹ لسٹ پی ٹی آئی پارلیمانی ووٹ کی سفارشات پر حتمی منظوری عمران خان دیں گے ٹکٹ کے لیے اٹھارہ امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائیں تھیں مدینہ منورہ میں ریت کت کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کا عمل مکمل ریت کا دو روز تک جاری رہا سینکڑوں خادمین نے جدید مشینز کی مدد سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیرونی حصوں کو صاف کیا انتظامیہ کے مطابق کی وجہ سے قالین پر دس دن بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے ایک قوم ایک منزل آئی ایس پی آر کے یوم پاکستان کی مناسبت سے نیا پرومو جاری نغمے میں فرنٹ لائن ورکرز کو خراجی تحسین پیش کیا گیا سادرو ڈیفنس ہاؤزنگ آتھارٹی گولف شیمپینشپ لاہور میں اختتام پذیر آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوا اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے آرمی شیف نے کھلاریوں کی کارکردگی کو سراہا اور انعامات تقدیم کیے آرمی شیف نے رایا فیر ویز کا اختتاہ بھی کیا اور سنیٹر اسحہ سٹیڈیم گوادر میں مکران سپورٹس فیسٹیول کا رنگا رنگ اختتاہی تقریب فنکاروں کی شاندار پرفارمنسز سپورٹس فیسٹیول میں ایرانی صوبے چاہ بہار میں اٹھارہ ٹیمز شرکت کر رہی ہیں کرکٹ، والیبال، فوٹبال، بیڈمنٹن کے مقابلے ہوں گے فیسٹیول 23 مارچ تک جاری رہے گا روزکار کو اور جانو دونوں کو بچانا ہے اس نے بہت زیادہ ہماری ملک کی معیشت پہ روزکار پہ ایک بڑا ہی مضبط اثر چھوڑا اب جبکہ ایک سال سے زیادہ ہونے کو ہے اور اس سے ہماری معیشت الحمدللہ دوبارہ چل پڑی ہے اور پرائمیسر صاحب کی یہی کوشش ہے کہ کسی صورت میں بھی ہماری کوئی بھی اس کا جو اثر ہے اس کے لیے جو تدابیر اس کے لیے جو پریکوشنز ہیں جو کہ ہمیں لینی چاہیے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی دوبارہ اس کا ایک زور اٹھا ہے جو پہلی فیز ہے وہ انڈر وے ہے وہ چل رہی ہے اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو انہوں نے جو ترتیب بنائی تھی کہ کن کو پہلے ترجیح دی جائے گی کن لوگوں کو اور اسی ترجیحات کے مطابق جو ہمارے فرنٹ لائن میڈیکل سٹاف ہے ان کو اور جو پیسٹ سال اور اس اوپر کے جو ہمارے سینئر شہری ہیں ان کو لگ رہی ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں بالخصوص جس شاندار طریقے سے جس منظم طریقے سے جس بہترین طریقے سے یہ کیمپین چل رہی ہے کہ ہمیں آلریڈی پورے ملک سے اور بالخصوص پنجاب سے جو ہمیں شکریہ کے میسیجز آ رہے ہیں آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے منظم طریقے سے ساف ستھرے طریقے سے ایک پورے میرٹ کی بنیاد پہ یا وہ ترکیب جو حکومت نے بنائی تھی اس پہ میں حکومت پنجاب کو بالخصوص مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہوں گا کہ باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہ بھی صوبے پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے اس پروسس ہے جو مرحلہ ہے اس کو اسی منظم اور بہترین طریقے سے آگے بڑھائے کیونکہ اس سے ہماری جو ایک افیکٹیونس اذر آئی ہے اور جس طرح کی یہ اس میں اس طرح کا منظم ہونا ایک بڑے ہی پیشورانہ طریقے سے اس کو عملی طور پہ ان لوگوں کو کرنا کہ جس میں لوگوں کو نہ تکلیف ہو نہ ان کی فرسٹیشن ہو اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں کیونکہ اب ہماری ایکانومی ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئی ہے جسے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ایک سٹیبلیٹی آ چکی ہے کاروبار چلنے شروع ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی